بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی آج میں شیئر کرنے لگی ہوں دال ماش کی ریسپی دال ماش کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو کلک کیا اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں دال ماش بہت سارے لوگوں سے مزددار خوشبودار تیار نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اس ریسپی کو اگر مکمر دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں گرنٹی ہے دال ماش آپ کی گزب کی تیار ہوگی اس پانسو گرام دال ماش لیی تھی جس کو اچھے طریقے سے چون لیا تھا اور تین چار پانی سے اچھے طریقے سے دو لیا تھا اور نیم گرم پانی میں اسے آدھے گھنٹے سے بگو کر رکھا ہوا تھا دال کا پانی جونسہ تھا وہ نکال لیا ہے ایک پاؤ ہم نے ماش کی دال لیی تھی ڈیڑھ گلاس سے دو گلاس بھر کے پانی شامل کر دیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے ڈال ماش ہم نے تقریباً پچاس کرام ڈال ماش لی ہے سرطنوں کو اچھے سے صاف کیا کریں کوئی بھی چیز رہنی نہیں چاہیے یہاں ہم ڈکن رکھ دیں گے اور ایک اوبال آئے گا اس کے بعد لو فلیم پر رکھ دیں گے ڈال جونسی اچھے سے گل جائے ہم نے اس کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ گلا لینا ہے دیکھیں ہماری ڈال جونسی ہے آپ کو چیک کرواتی ہوں ڈال اچھے سے گل چکی ہے اب ہم ایک بول میں نکال کر اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر رہیں گے ہم نے ایک کپ گھی لیا ہے اگر آپ چاہیں تو کوکنگ گوئل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یا میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی کوٹی ہوئی آپ نے کٹی ہوئی ہرگز استعمال نہیں کرنی وہ آپ کی ڈال کے اوپر تیارتی رہے گی اس میں جائے گا ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اور ان کو آپ نے ہلکا براؤن کر لیں گے کلر کو ڈارک براؤن نہیں کرنا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا چلے جی اب ہمیں اپنے مسالے کو یہی کلر دینا تھا اب کوٹی ہوئی تین سے چار ادت ہری مرچیں آپ نے پیسٹ فور میں نہیں لینی اور ایک ادت بڑا لار رنگ کا ٹوماتر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی ون فورتھ ٹی سپون چاہے گا لال مرچ پاودر ہاف چمچ چاہے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے جس سے ہمارا مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے اور جلے نہ دوستو اگر ہمارا مسالہ اچھا بنے گا تو بھی ہماری دال بھی اچھی بنے گی اور یہاں دیکھیں ہمارا مسالہ جونس ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کا گھی جونس ہے وہ بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اسی طرح کا ہمیں مسالہ چاہیے تھا مسالے کے اندر شامل کر دیں گے اپنی بوئل کی ہوئی دال کو دال جو ہے کافی حد تک گل چکی ہے آپ کو دال کی لک دیکھ رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دال کا لک اس ریسپی میں اگر آپ سے دال کا جو پانی ہے اگر زیادہ شامل ہو جاتا ہے تو کوئی تینشن کی بات نہیں آپ کی دال کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے بے فکر ہو کے دال کو تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے جب تک کہ دال آپ کی فیورٹ دال حد تک تیار نہیں ہو جاتی دو گرین چیلی تھوڑا سا دنیا جس کو میں نے اچھے طریقے سے دو لیا تھا اور خوشبو کے لئے ڈال دیں گے گرم مسالہ ہافٹی سپون پانی خوشک ہو چکا ہے جتنا بھی گئی تھا اوپر آ چکا ہے یقین مانیے یہ اتنی زبردت اتنی ذائقے دار تیار ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر لیتے ہیں تو آپ کی فیورٹ ریسپی میں شامل ہو جائے گی دال کا دانا دانا کھلا اپنی جگہ پر مجود ہے ماش کی دال ہو چکی ہے تیار اور فائنل لک کی طرف چلتے ہیں اور یہ میری آپ کو ریسپی اچھی لگیا ہے تو میرا کام اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا پیار ملتا رہے گا تو ہم لوگوں کو سپورٹ ہوتی رہے گی آسان اور سادہ سی ریسپی بہت آسان طریقہ ہے اچھی لگی ہو تو بتائیے گا آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ